مرحبا بھرکالی اور بلی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ چلی بھی آج کی نیوز کی درم بڑھتے ہیں تو فرش بلوم بات کرتے ہیں میرا کے بارے میں تو ابھی میرا کا تابش آشمی کے ساتھ ہسنا مانایا کہ ایک اپیسوڈ آیا تھا یہاں پہ انہوں نے کافی ساری چیزوں سے ریلیٹڈ بات کی اور وہیں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کو بگ باس کی طرف سے بھی آفرز آئی تھی یہ کافی بڑی اماؤنٹ بھی دے رہے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ وہ اتنے پیسے دے رہے تھے کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ چلا جاتا پھر اس پر تابش آشمی نے کہا کہ کچھ لوگ پاکستان سے گے بھی ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا وینا ملک گئی تھی بگ باس میں تو میرا نے بتایا کہ میں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہوں وہ ان کی اپنی چوائس ہے اور میں اس وجہ سے نہیں گئی کیونکہ وہ ایک ریالیٹی شو ہے اور میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں گی تو کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے پاکستان کا نام خراب ہو باقی اگر آپ نے ان کا یہ پورا اپیسوڈ دیکھنا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو یعنی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ مسٹر جے پلیز کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی دو ویڈیوز میں ایکسپلین کیا تھا کہ پہلے رومرز ایسے آ رہے تھے کہ علی سیٹی کی گے میریج ہوگی ہے ان کے ایک دوست کے ساتھ لیکن پھر بعد میں انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ یہ نیوز فیک ہے تو ابھی اسی پر ریائٹ کیا ہے مسٹر جے پلیز نے اپنی لائف سٹریم میں آپ خود سن لے اس پارے میں انہوں نے کیا کہا تو بھی گے ہے نا اور سننے میں یہ شادیوں ہو رہی ہیں بھائی وہ کیا نام ہے اس کا میرا ذہن سے نام نکل گیا ہے خبری کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی بھائی لونڈے بھی شادیاں گانے لگ گئی ہیں اب جو لوگ کہتے تھے نا نیچے کمنٹس میں جا کے کہ ہمیں کوئی مل نہیں رہی تو یہ تو سین آسان ہو گیا نہیں میری ذرف مت دیکھو گندی نگاہوں سے میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں ایسے کیا کر رہی ہے ایسے کیا کر رہی ہے اور کچھ لونڈے ایسے بھی کر رہی ہے مجھے دیکھیں اور کچھ ایسے بھی کر رہی ہے فائنلی رول پاس ہو گیا جے کر رہی ہو نا اور اسی سٹریم میں مسٹر جے پلیز نے بتایا کہ جو ان کی طرف آڈینس کا پیار ہے اس کی وجہ سے وہ سٹریمنگ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کو وہ ٹائم بھی یاد ہے جب ان کو دو تین ویوز آیا کرتے تھے سٹریم پر اور پھر بھی وہ سٹریم کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو بھی ریپلائی کیا جو لوگ ان کو ایسے بولتے ہیں کہ ابھی آپ بزنس کی طرح لے کر چل رہی ہو اپنے یوٹیوب چینل کو ان کو بھی انہوں نے ریپلائی کیا آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا سٹریمنگ میں کبھی ختم نہیں کرنے والا جب تک میں ہوں سٹریمنگ چلتی رہے گی چاہے میں ایک دن ہی کیوں نہ کروں یہ گیم رہے نہ رہے کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا زندگی میں سٹریمنگ نہیں چھوٹنے والے چاہے پچاس سال کے ہوں چاہے ساٹھ سال کے ہوں جیسے بھی کریں گے لیکن کریں گے ضرور کیونکہ یہ فیملی بڑی مشکلوں سے بنائیے کیونکہ میں اس ٹائم سے آیا ہوں ہم اس ٹائم سے آئے ہیں جب ہمیں صرف اور صرف پین سے چار لوگ دیکھتے تھے ہم تب بھی جو ہے سٹریم کرتے تھے بغیر اس لالس کے کتنا بندہ دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے اور کتنے ویوز آئے ہیں آج بھی وہ ٹائم یاد ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھتا تھا اب کافی لوگ دیکھتے ہیں تو اگر آڈینس بن گئی ہے تو ان کو چھوڑا نہیں جاتا ہے تم لوگ بھائیوں کی طرح ہوں جو لوگ کہتے تھے اس کو ہم دھندے کیلئے لیتے ہیں دھندے کی طرح چلاتے ہیں تو ان کو بتانا کہ تب بھی سٹریم کرتے تھے جب روپیہ بھی نہیں آتا تھا اور آج اگر آ جاتا ہے تو جل کیوں رہی ہو محنت کرو راتوں رات اوپر جانے کے خواب دیکھتے ہو کام کرو اس کے لئے شیلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ ٹیک ٹاکر میہ ساکیب کے بارے میں جن کی آپ نے ٹیک ٹاک پر شیئر کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی انہوں نے اپنے گھر کے چھت پر شیئر رکھے ہیں اور وہ ٹیک ٹاک پر ایسی ویڈیوز بناتے تھے جہاں پر لوگوں کو چیلنج کر رہے ہوتے تھے کہ میں دس لاکھ روپے دوں گا اگر کوئی بھی بندہ میرے شیئروں کے ساتھ دس منٹ گزار لیتا ہے تو اور جو بھی بندہ ان کا چیلنج وغیرہ ایکسپٹ کر کے ان سے ملنے آتا تھا وہ ان کو شیئروں کے پاس شوڑ دیتے تھے لیکن ابھی پنجاب پولیس نے میاں ساکیب کو اسی وجہ سے اریسٹ کر لیا ہے کہ وہ شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس لائسنس تو تھا لیکن ابھی ان کا لائسنس بھی کینسل کروایا جا رہا ہے اور ان کے پاس جو شیئر وغیرہ ہیں وہ سارے بھی ان سے واپس لیے جائیں گے اسی پر ابھی سوری بھی کیا ہے میاں ساکیب نے پولیس نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے ایسٹ کیا ہے کہ جی میں پانچ منٹ رکھوں گا علاقہ اس میں چھوٹے شیروں کا دس منٹ میں نے رکھا ہوا لیکن پانچ منٹ ہی عام شہریوں نے اندر بلایا ہے بلایا کہ میں انہوں نے اندر پیجیا ہے جی رہا کہ یہ بڑا خطرناک عمل سی ایس طرح میں انہوں نہیں کرنا چاہتا سی ایس چیز تو میں بڑا شرمندہ بھی ہیں مافیدہ طلبگار بھی ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کرنگا کہ ایس طرح دا میری طرف تو کوئی کس سے انہوں کوئی شکایت نہیں آگی چلی بھی اگلی نیوز کے ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ تابی شاشمی کے بارے میں تابی شاشمی کا عبیدی کرینڈ کے ساتھ ایک انٹرویو ہے جہاں پہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ریپلائی کیا اور وہیں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا ایک ایمبیرسنگ مومنٹ بھی ہوا تھا ہستہ منائے کے شو پر مطلب کہ سیٹ پہ جو ایپیسوڈ ریکارڈ ہو رہا تھا اس پورے اپیسوڈ میں ان کی پینٹ کے زیب کھلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو پورا اپیسوڈ دوبارہ سے ریکارڈ کرنا پڑا تھا آپ خود سنلے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا آپ کا کوئی ایمبیرسنگ مومنٹ آن سیٹ ہے ایمبیرسنگ مومنٹ آن سیٹ ہاں ایک پورے شوٹ کے دوران میری زیب کھلی رہ گئی تھی ہاں اللہ پھر میرے لیے تو ایمبیرسنگ نہیں تھا مجھے تو پتہ بھی نیتا اس لیے ایمبیرسنگ نہیں تھا مگر بعد میں پھر وہ دوبار ریکارڈ کرانی پڑی انٹائر اپیسوڈ وہ شیلو ہو گئی بہت ساری لوگ ایسے بھی بولتے ہیں کہ تابی شاشمی کپل شرما کے شو کی کوپی کرتے ہیں اس کا بھی انہوں نے ریپلائے کیا آپ خود سننے سبارے میں انہوں نے کیا کہا پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کپل شرما کی کوپی کرتے ہیں ہاں کیسے کرتے ہیں آپ بتائیں کہاں کرتے ہیں مو کئی سے لگ رہے ہیں میں نے کپل شرما کی کوپی کرنے کے لیے مجھے کم از کم مہینے کے پانچ شے کروڑ پر ملنے چاہیے ہیں کپل شرما کی کوپی کرنے کے لیے میرے جو گیس آتے ہیں وہ اتنا ہی اوپن ہونے چاہیے ہیں کپل شرما کے شو میں ہوتے ہیں ایک ہفتے کی ریئرسل اور پھر ایک شوٹ ہونے چاہیے ہیں میں ہفتے میں تین دن شوٹ کرتا ہوں تین نئے گیس کے ساتھ بغیر کسی سکرپٹ کہ آپ ابھی آئی ہیں اور آدھے گھنڈے بعد شوٹ ہے آپ کہا آپ میں کئی سکرپ نکر آ رہی ہیں بالکل نہیں وہ ایکشن ہوگا اور پھر جو ہوگا وہ خود وہ خود سیٹل ہو جائے گا اچھا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کپل شرما بن سکتے ہیں میں کیوں بنوں گا میں نہیں بن سکتا آپ بن نہیں سکتے مجھے بننا ہی نہیں اچھا بننا نہیں ہے وہ تابش حاشمی آف پاکستان بننا ہے آپ کو سب کچھ مل بھی جائے باٹیو ال بی تابش حاشمی آف پاکستان اینی باٹیو ڈوڈی وڈو بی ایز اوریجنل سیلف یہ کہ میں کپل شرما بننا جاؤں میرا کوئی ایکیرائیہ ٹھوڑی ہے ہاں اگری ویڈاٹ کپلیٹی لیکن ہم پاکستانیوں کو یہ شوہ کہنا ہے کمپیرزن کا جلی بھی اگلی نیوز کے ایریم بات کرتے ہیں جو کہ رضا سمو کے بارے میں جیسا کہ آپ کو بتایا آج 14 آگست ہے سب سے پہلے ہیپی انڈیپینڈسٹ ہے سبھی لوگوں کو اسی پر ابھی رضا سمو نے بھی ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ بھائی باجوں کو بین کیا جائے آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا مبارک ہو جی پہلے تو آپ کو 14 آگست مبارک ہو لیکن میرا گورنمنٹ سے ایک سوال ہے آپ ویسے تو ہر چیز بین کرتے ہو یہ بین وہ بین یہ بین لیکن یہ جو پین پڑکی والے باجیں نکلیں یہ پوپا پوپا ان کو تو بین کرو ہر گلی کے بچے کا ہاتھ میں یہ موت کا سمان ضرور ہے پوپا پوپا اس کی آواز ہے کسی کھوتے کھوتے کا پاؤں آگیا ہے جیسے دروازے میں عجیب سی آواز ہے اس کی پوپا ہوا یہ خوبے وطنی ہے یہ پوپاں وطنی کیا ہے یہ یہ کیا ہے یہ سورسری عجیب سی عجیب قسم سے روک آپنے والی آواز ہے کسی قبرستان میں بچاؤں مردے اٹھ کے آ جائیں گے بس کر دے بھائی پہلے ہی عذاب چل رہا ہے بارہ بچے سے یہ حرکت شروع ہیے قسم سے جیسے شروع ہیے مجھے لگا بھی کہ سور پھونکی جاری قیامت شروع ہو گئی ہے یہ ہو گیا رہا ہے عجیب چودہ آگز کو چودہ آگز بنا دیا بند کرو یار اور اس سب کے علاوہ ابھی دبائی کے پاکستانی کافی زیادہ ناراض ہیں دبائی گورنمنٹ سے کیونکہ ہر بار فورٹین آگز پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا جاتا تھا برج خلیفہ پر لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وویسی پر برج خلیفہ کے سامنے بہت سارے پاکستانی کٹھے ہوئے تھے یہ سوچ کر کہ ابھی فلیگ آنے والا ہے برج خلیفہ پر لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہاں جی بارہ بچ کے ایک منٹ ہو گیا مگر دبائی والوں نے کہا ہے کہ برج خلیفہ پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لے رہا ہے جائے گا نہیں نظر آئے گا یہ اوقات رہ گی ہماری ابھی پاکستانی امام یہاں پہ نارے بات ہی کر رہی ہے مگر برج خلیفہ پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لے رہا گیا تو چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس پاس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ